اور بہت اچھے فلمی ڈائلوگ لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم کچھ چیزیں آپ کی دیکھیں انجوائی بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے فلمز اچھی بنانی چاہیے ڈائلوگ اچھی ہونے چاہیے لیکن فورن پالسی میں یہ فلمی ڈائلوگ اور فلمی جو یہ حرکتیں ہیں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے اس لیے مجھے بات کرنی پڑھ رہی ہے آج کیونکہ محترمہ جو وزیر خارجہیں بھارت کی سشما سراج صاحبہ وہ پچھلے عرصے سے کچھ ٹویٹس کر رہی ہیں اور اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ فلمی سٹائل اس میں آیا ہوا ہے کیا وہ ٹویٹس کر رہی ہیں پچھلے کئی عرصے سے پچھلے کئی عرصے سے وہ ٹویٹس کر کے بتا رہی ہیں دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ ہم بڑے یعنی ایک مرسی کی ایکشن ایکٹ دکھاتے ہوئے ایک رحم کرتے ہوئے پاکستانیوں کو ویزا دے رہے ہیں جو علاج کرنے کے لیے انڈیا آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے اور یہ دے رہے ہیں وہ بہت سارے ٹویٹس ایسے آ چکے ہیں میں ایسی سرسری طور پر میڈی ٹین دیکھ رہی تھی تو ہم نے یہ ایک ٹویٹ یہ نکالی مقبول احمد قریشی ہیں کوئی ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے انڈین ہائی کمیشن کو اسلام واد میں کہا ہے وہ آپ کو ویزا جاری کر دیں گے پھر ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی دلن ہے انڈیا میں ہے اور پاکستانی جو ہیں ان کے شہر ہیں اور ان کی فیملی کو بھائیوں کو بہنوں کو ویزے نہیں مل رہے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ویزا دے دیا جائے پھر اس کے آگے جو ہے ہنا ہے کوئی وہ ہاتھ جوڑ نہیں تھی ٹویٹ کر رہی تھی ان کو پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہاتھ نہ جوڑے آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ بتاتی ہیں پھر ان کو جو ہے ویزا جاری ہو جاتا ہے پھر دو ماسوم بچے ہیں انمتہ فررخ اور ساہر ساتھ اور چھے سال کے ان کو ویزا جاری کر دیتی ہیں اس طرح ہی دیکھیں آگے کوئی شہاب آصف صاحب ہیں منصور بغانی صاحب ہیں اس طرح کے بہت سارے ہیں جو ہیں وہ ٹویٹ سے سارے ہیں اچھا وہ امپریشن ایسے دیا جارہا ہے جیسے کہ یہ کوئی یعنی کہ کوئی ایکسٹرا چیز پاکستان کوئی کنسیشن دی جاری ہے مطلب ایک تو اچھی اچھی اس طرح کی کام کرنا کسی پہ مرسی دکھانا یہ تو پاکستان بھی کر رہے ہیں آپ نے ایک قاتل بھیجا طلبشن یدو جو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہے پتہ نہیں کتنے اس نے دہشتگرد دھماکے کروائے ہیں پاکستان میں پتہ نہیں کتنے معصوم پاکستانی قتل ہوئے تھے اور ہم بھی ایک مرسی دکھا رہے ہیں ہم اس کی جو ماں ہیں اور بیوی ہیں ان کو یہاں پہ ریسی کر رہے ہیں ملوارے ہیں اور ایک مرسی ایکٹ ہے آپ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ تاثر یہ دے رہے ہیں جیسے کہ آپ انڈیا جو ہے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہی ہے اور ان بچارے معصوم پاکستانیوں کو آپ بلا رہے ہیں اور ان کا خرچہ سفر کرنے کا ان کی رہائش اور ان کا جو علاج ہوگا وہ انڈین گورنمنٹ اور محترمہ جو وزیر خارجہ انڈیا کی وہ اپنی جیب خرچ سے جو ہے شاید یہ کر رہی ہیں فیکٹ یہ ہے کہ انڈیا میں جہاں آپ کے بہت سارے انڈینز ان کو علاج میسر نہیں ہیں اور بہت تھکے رہے ہسے بتا لیں آپ کے پاس آپ لوگوں نے ایک میڈیکل ٹورزم شروع کی ہے جو کہ آپ نے بہت اچھا کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ میڈیکل ٹورزم جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک بزنس ہے پیسے کمانے کا طریقہ ہے اور پاکستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جیسے کہ پاکستان آپ کی فلموں کے لیے بہت بڑی مارکٹ ہے اسی طرح پاکستان جو ہے علاج اور موالجے کے لیے بہت بڑی مارکٹ ہے کیونکہ ہمارے سیاستدان نکم میں ہیں ہمارے نکم میں سیاستدان باہر دبائی اور لندد جا کے علاج کرواتے ہیں اور امریکہ اور پاکستان میں انہوں نے ہسپٹل جو ہے وہ تھکے بھی رکھے ہوئے ہیں تو بچارے اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ علاج کے لیے دور جرمنی اور دبائی وہاں پہ بھی میڈیکل ٹورزم ہوتی ہے امریکہ میں بھی ہوتی ہے اتنا پیسہ نہیں ہے انڈیا قریب ہے انڈیا وہ جا کے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے علاج کر رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس اشتہارات بھی آتا رہتے ہیں یہ میڈیکل ٹورزم کے ہسپٹال ہے اچھا یہ جو ہسپٹل ہیں عام انڈین جو ہے جو غریب انڈین ہے وہ یہاں پہ علاج نہیں کر سکتا کیونکہ جو غریب انڈین ہے ظاہر ہے وہ ایک غریب پاکستانی جو پاکستان میں بھی ہوگا وہ بھی باہر جا کے علاج نہیں کر سکتا اب یہ لوگ پاکستان میں کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اچھے ہسپٹال نہیں بنائے ہوئے تو اب ہمارے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں علاج کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ویزہ دیں اور آپ کی ہائی کمیشن یہاں پہ یہ ویزہ دے دیں لیکن آپ پورے دنیا کو دکھاتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں ہر ایک ویزے کے اوپر دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر ہم ویزے دے رہے ہیں ایسے احسان ٹویٹ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی جیب سے پیسے کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فیکٹ کیا ہے فیکٹ یہ کہ آپ ہی کا اپنا میڈیا جو ہے ہندو اخبار نے ایک ریپورٹ شائع کی اس میں ثابت کیا کہ ایک سال کے اندر پینتیس فیصد کمی آئی ہے ویزو میں جو انڈیا آپ کی حکومت اور آپ کی منسٹری محترمہ سشمہ سراد صاحبہ پینتیس فیصد کمی آئی ہے ویزو میں جو آپ کی منسٹری پاکستانی کو دی رہی ہے ایک سال میں دوہزار سولہ سے دوہزار سترہ تک پینتیس فیصد کمی آئی ہے ویزو میں اور پاکستان کا بڑا دل دیکھے کہ اسی ایک سال میں پندرہ فیصد جو ہے وہ زیادہ ویزا ہم نے پاکستان نے انڈینز کو دی ہیں اور ویسے بھی کبھی ستر سالوں کے اندر کوئی ایک انڈین نہیں ہے جو پاکستان آیا ہو اور کسی نے اس کو تنگ کیا ہو ہمارے بڑے بڑے دل ہیں جبکہ آپ کے ہاں جا کے ان کے موہ پہ کالی سیاہی پھیکی جاتی ہے ان کو دھنکیاں دی جاتی ہیں ہمارے آرٹس جاتے ہیں تو ان کو پروفارن نہیں کرنے دیا جاتا ہمارا ایک نابینا پلیئر جو ہے چلا گیا آپ کے ایک شہر میں تو اس کو غلطی سے جوس کے اندر تحضاب پلانے والے تھے اللہ نے اسے بجا لیا تو بڑے دل ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو ٹویٹ ٹویٹر پہ آپ ہر ہمینیٹیرین بیسس کے اوپر جو ویزا دیتے ہیں وہ آپ اپنی مشن سے یہاں پہ کہیں کہ وہ دے کیونکہ یہ اچھی بات ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے آپ پیسے کمارے ہیں میڈیکل ٹوریزم ہے وہ جا کے وہاں پہ پیسہ خرج کر رہے ہیں انڈیا کے اندر آپ کوئی اپنی جیب سے ان کی ٹرائیولنگ اور ان کی میڈیکل کی جو اخراجات ہے اپنی جیب سے آپ نہیں دے رہے ہیں کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک ادکوہ ایسی کیس ہوئی ہو جہاں پہ ہمینیٹیرین بیسس پہ آپریشن کسی کا ہوا ہو لیکن باقی یہ جو ویزا آپ دے رہے ہیں ٹویٹر پہ اور کون فارم منسٹر ہے کس ملک کا دنیا میں جو ہر ہمینیٹیرین بیسس پہ ویزا جو دیا جاتا ہے اس کی ایک ٹویٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو آپ یہ دنیا کو دکھانا بند کریں پینتیس فیصد جو آپ نے کمی کی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے کالیگ ہیں عمر قریشی جو کہ میرے رشتدار نہیں ہیں سینئر صحافی ہیں پاکستان کے انہوں نے باقید ہے ٹویٹ کی انگریزی کے اندر وہ خود کہتے ہیں کہ دان لیٹ سشما سراج مچ ہائپڈ ٹویٹر ویزز تو پاکستانی سیکنگ میڈیکل ٹویٹمنٹ فول یو آپ بے کوف نہ بنیں محترمہ سشما سراج صاحبہ کی ٹویٹ سے فیٹ یہ ہے کہ پیتیس فیصد کمی ہوئی ہے ویزوں میں جو ایڈیا پاکستانی کو دیرہا ایک سال کے اندر اور اسی ایک سال میں